صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ علی محمد باواز بلند صلوات اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو باواز بلند صلوات پڑھئے گا باواز بلند صلوات بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات و علی طیبین طاہلین الماسوین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ تھو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما نارے تکبیر سارے حباب باجمات عبادت فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری آباد رہے سلامت رہے نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے صلوات میرے باجب الاخترام محبان محمد و آل محمد دعاے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آپ سب کی حاضری بارگاہ امام میں قبول فرمائے بانی اشرا میاں رزوان عباس میاں سلمان عباس میاں فرکان عباس میاں عرفان علی مالک ان کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرما مالک اللہ ان کی مشکلوں میں مشکل کشائی فرما ان کے مرہومین کے درجات بلند فرما سارے باب مل کے میاں رزوان عباس کے والدین کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حد اللہ اسم اللہ جلد ورمی صلی اللہ محمد محمد واجل فراج بابا عزب الاند صلوات پڑھئے گا اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت سلطان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد بادشاہ بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں خاطبِ تقدیر نے ہمارے قاسہِ دل میں ولایتِ علی کا خزانہ رکھا اور جتنا شکر ادا کریں اس حزاب کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرشِ عزاب کی صورت میں ہمیں مولا پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی مالک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ بانیہ نے مجلس کرز عزت بخت میں ضافت وطن عزیز کو مالک خطرات سے محفوظ فرمائے جو مومن عزادار پردیش میں مالک انہیں کامجابی عطا مالک اللہ علی و علی اللہ پرنے والوں کی حفاظت فرمائے مالک اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے باب عزب علم سلوات پڑھئے گئے سلوات پڑھے گئے ہی اجازت بات شروع کی جائے جتنے بیٹھی ہو کافی ہیں اللہ نے بندے سے کہا بندہ مجھ سے مانگ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں مجھ سے مانگو دعا کے بارے میں کہا ہے اور معصوم نے فرمایا مومن کا بہت بڑا اتھیار ہے دعا توجہ ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں بندہ کہتا ہے نا جی دعا کرو دعا کریں میرے لئے اگر کوئی کسی کے لئے دعا کرتا ہے تو بڑی بات ہے اور دعا لینی چاہیے دعا لینی چاہیے دعا مومن کا بہت بڑا اتھیار ہے معصوم نے فرمایا ہے دعا لیا کرو دعا کے مطلق معصوم کے بڑے فرامین ہیں دعا روز مانگتے ہیں ہر کوئی مانگتا پہلا لفظ وسیلوں سے کچھ خدا ساختا وسیلوں سے ہر کوئی مانگ رہا ہے اب جو ہے جی ہم بھی دعا کرتے ہیں مالک ہم پہ رحم فرما ہمارے وطن پہ رحم فرما شیعہ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی شفوں میں اتحاد پیدا فرما دعا کرو دعا کرو یہ دعا ہے کیا بھائی جان دعا ہے کیا ہے کیا دعا دعا بات چیت ہے گفتگو ہے اللہم اغفر للمومنین والمومنات کیا اللہ بخش دے دعا یہ اللہ بخش دے اللہ رزق اتا کر گفتگو ہے بات چیت اور یاد رکھے بات چیت کرنے کا انداز طریقہ ہر بندہ نہیں جانتا خاندانی بندے جانتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے یہ تو خاندانی بندے جانتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے اور بندہ اپنی زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے کیوں بھائی جان محصول فرماتا ہے بولو تاکہ پتا چلے آپ ہیں کیا انسان اپنی زبان کے اندر پوشیدہ ہے بولے گا تو پتا چلے گا یہ چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے گھر میں اس بچے کو اب سکھاتے نہیں کہ بیٹا بڑھوں کے ساتھ ایسے کے بات کرنی ہے کرتے ہیں کہ نہیں ایسے سکھاتے ہیں ایسے کہ بیٹا اسے نہیں بہتہ بیٹا اسے نہیں بہتے چھوٹا سا بچہ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں بیٹا اسے نہیں بولتے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں کہہ تو چھوٹا سا بچہ ہے جو بولتا بولنے دو سوچ جو بولتا ہے اسے بولنے دو آواز آئے گی شاید عباس کیسے باتیں کر رہے ہو بولے گا بچہ بات جائے گی بڑھو تک سلامت رہے بھائی بولے گا بچہ بات جائے گی بڑھو تک اب اندیعہ کر دینا اسے کسی نے سمجھایا ہی نہیں اسے کسی نے سکھایا ہی نہیں اسے کسی نے بتایا ہی نہیں عجیبت اس کا مطلب ہے بیٹا باپ کی زبان کا پتہ دیتا ہے نہیں نہیں سارے نہیں سمجھے بیٹا باپ کی زبان کا پتہ دیتا ہے بیٹا باپ کی زبان کا پتہ دیتا ہے تو آؤ دنیا والو بیٹا بولے تو پتہ چل جاتا ہے اس کا باپ کیسا ہے بیٹا باپ کا زبان کا پتہ دیتا ہے دنیا والوں اگر اسی کلیے پر سمجھنا ہے تو پھر خانہ کعبہ میں دیکھو علی نے آتے ہی نبی کی ہاتھوں پہ کہا تھا ترائیت سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں جس کے بیٹے کی زبان یہ ہے آپ کی زبان کیا ہوگی جس کے بیٹے کی زبان یہ ہے آتے ہی فرمایا ترائیت سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں ابھی بندے سوال کرتے ہیں قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا اور یاد رکھو قرآن نازل نہیں ہوا تھا الحمدللہ علی کے بابے نے پہلے پڑھی ہے علی کے بابے نے الحمدللہ پہلے پڑھی ہے بیٹا باپ کی زبان کا پتہ دیتا ہے اب نازل لگائیں جناب ابو طالب کی زبان کیا ہوگی میں کہتا ہوں پروردگار گھبرا تو نہیں گئے پروردگار یہ دعا کا تو حکم دے رہا ہے ہمیں بتا تو سہی کوئی سکھانے والے بھیج نہیں نہیں آج کچھ خاموشی نظر آ رہی ہے کوشش کریں بیداری سے سنیں پروردگار تیرے عدل کا تقاضہ ہے اچھا اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے قرآن میں نماز ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نماز قائم کرو ترجمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز ادا کرو طریقہ بتایا محمد والے محمد نے ہاں کتنی رکھتے پڑھنی ہیں قرآن میں تو نہیں ہے یہ ہے سرکار مصطفیٰ نے بتائی ہیں تو سرکار مولا حسن نے دمشق کے تربار میں کہا تھا کہ یاد رکھو یہ نماز کے بارے میں تجھے کس نے بتایا اللہ نے تو حکم دیا ہے کتنی رکھاتے پڑھنی ہیں کتنے رکھو کرنے ہیں کتنے سکتے دینے ہیں کس نے بتایا یہ لگے آپ کے نانا نے کاروزہ آپ کے نانا نے حج آپ کے نانا نے سرکار پوچھتے گئے بندے بتاتے گئے تم اللہ فرماتے ہیں میرے نانے نے تو اولیل عمر کے معنی بھی بتائے تھے میرے نانے نے تو اولیل عمر کے معنی بھی بتائے تھے وہ کیوں نہیں عمل کرتے آپ اچھا یا اللہ تو ہمیں دعا کا تو حکم دیتا ہے دعا کچھ سکھانے والے سمجھانے والے بھیج ہمیں پتا تو چلے نا کہ دعا کیسے مانگنی ہے توجہ ہے آواز آئے گی میں نے بندے بھیجے ہیں کیسے بندے فرمایا بندے ایسے ہیں بھیجا میں نے بنایا اپنے نور سے نہیں 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 سب نے توجہ نہیں کی میں نے بنایا اپنے نور سے پھیجا پیکرے بشر میں بنایا اپنے نور سے پھیجا جو دعا ہمیں بتائیں گے دعا کیسے کرنی ہے بنایا اپنے نور سے پھیجا پیکرے بشر میں کہا یاد رکھو ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا آباد رہے انہیں ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا اور لباسِ بھشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا حسین بادشاہ نے کہا میں فیصلہ دوں گا کیسے کیسے کہا میں میں سیرے خنجر خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں نوکہ سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں امام اسلہ علیہ السلام نے فرما فیصلہ کروں گا زیرے خنجر خنجر کے نیچے سجدہ کروں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم خدا نہیں ہم جس سے سجدہ کریں وہ ہے خدا ہم جس کی عبادت کریں اچھا جس کا مطلب ہے دعا محاصل ہے طریقہ بتایا ہے اگر آپ بیدار ہیں تو میں آج دو دعائیں پڑھنے لگا ہوں کتنی دعائیں دو دعائیں کس کے لئے ایک سید سید الساجدین نے کی ہے ایک سید الانبیاء نے کی ہے اور اسی پر تقریباً میرا ٹائم جو ہے وہ افتتام ہو جائے گا دو دعائیں میں نے ابھی راج دیکھولا کہ کن کے لئے نہیں تو میں چند فکریں ادا کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کی قوت سماعت کتنی بلند ہے خطیب کا امتحان تو روز دیتے ہیں آپ کا بھی کبھی نہ کبھی ہونا چاہیے نہ ٹھیک ہے دو دعائیں میں نے پڑھنی ہے ایک سید الانبیاء کی ایک سید ساجدین کی توجہ ہے پہلے میں بتانے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں سامنے دو قسم کے لوگ نبی پاک کے اردگر تھے کتنی قسم کے دو قسم کے بھائی جان دو قسم کے لوگ نبی پاک کے پاس تھے کون کون سے ایک وہ تھے جو اپنے گھر سے نکل کر نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے بھائی مجاہدباس دو گروہ اسی پہ میں دعا کا آپ کو پتا چل جائے گا ایک وہ جو اپنے گھر سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے اور دوسرے وہ ہیں کہ رحمت للعالمین چل کے ان کے گھر جاتے ہیں ایک وہ ہیں جو خود چل کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن کے پاس رحمت للعالمین کائنات کی رحمت خود چل کے جاتی ہے ایک وہ ہیں جو نبی کو خوش رکھتے تھے اور دوسرے وہ ہیں جنہیں نبی خوش رکھتے تھے آباد رہیں سلامت رہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اسی پہ انشاءاللہ دعا میں نے دو دعایں پڑھنی ہے ایک سید علمبیاء کی دعا اور دوسری مولا سید ساجدین کی دعا دو گروہ سمجھ میں آگئے دو لوگ ایک وہ جو گھر سے نکلتے تھے نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے اب دوسرے وہ ہے کہ رحمت چل کے ان کے پاس جاتی ہے ایک وہ ہے جو نبی کو خوش رکھتے ہیں دوسرے وہ ہے جو نبی نبی جنہیں خوش رکھتے ہیں ایک وہ ہیں جو نبی کے دروازے پہ جا کے اجازت مانگتے ہیں دوسرے وہ ہیں ان کے دروازے پہ نبی اجازت مانگتے ہیں جنہیں سمجھ آئی ہے دوسرے وہ ہیں جن کے دروازے پہ نبی اجازت مانگتے ہیں کچھ وہ ہیں اب آپ سمجھ جائیں گے کچھ وہ ہیں جو نبی پاک کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں نبی سوار کرنا آباد رہیں سلامت رہیں یاد رکھیں آج میں بہت بہت فیصلہ کرنے والا ہوں چھوٹے سے وقت تمہیں بات دور تک جا رہی ہے الحمدللہ ہماری وبستگی باب علم کے ساتھ ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے نہ 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 ہمیں اختیار ہی نہیں کسی کو کافر کہے کافر وہ ہوتا ہے کسی قرآن کافر کہے جسے رحمان کافر کہے میرے دوستو دو قسم کے لوگ سمجھ آگئی ایک وہ جو نبی کی بارگاہ اپنے گھر سے نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے جو جاتے تھے انہیں صحاب محمد کہتے ہیں نہیں 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 اور جن کے دروازے پہ رحمت چل کے آتی تھی وہ آل محمد ہیں جنہیں اصحاب اصحاب بھائی نبی کو خوش رکھتے تھے نبی جنہیں خوش رکھتے تھے وہ آل محمد ہیں جس کے دروازے پہ جا کے اجازت لیں وہ صحاب محمد ہیں اور جن کے دروازے پہ نبی اجازت لیں وہ آل محمد ہیں دو دعائیں پڑھنے لگا ہوں اور میرا خیال ہے دو دعاؤں پہ وقت پانچ منٹ میرا باقی ہے ٹھیک ہے ہر کمال ہے مضمون کے پاسے بھی لانا ہوں دیں تو وقت کا بھی احساس ہے ٹھیک ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ آپ سب کی دعائیں ہوں میری خطابت میں جتنا حصہ ہے وہ آپ سب کی دعائیں شامل ہیں اچھا دو دعائیں ایک سید ساجدین کی ایک سید علمبیہ کی دو گروہ میں نے بتائے اب آئیے اگلی منزل کی طرف امام سینو لابدین سید ساجدین سجدوں کی زینت عبادت کی زینت دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے ہیں بارِ الٰہا دعا کر رہے ہیں مولا سید ساجدین بھائی جی دعا کر رہے ہیں بھائی جان مولا سینو لابدین دعا کے لئے ہاتھ بلند کر رہے ہیں بارِ الٰہا رحمت نازل فرماؤ اصحابِ محمد پر اوے 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 دعا ہے اے اللہ رحمت نازل فرماؤ اصحابِ محمد پر جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اوے 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 کیا بات ہے آپ کی دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے ہیں چلے دنیا یہ اطراز کرتی ہے ایسے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شیعانِ حیدرِ کررار صحابہِ اکرام کو نہیں مانتے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے ہم کل بھی صحابہ کے نوکر تھے ہم آج بھی صحابہ کے نوکر ہیں اور جن پہ سیجدِ ساجدین رحمت کی دعا مانگے ہم کون ہوتے ہیں لا ماننے والے لفظ میرے یاد رکھیں دعا کے لئے ہاتھ ہے شاوری بھی آگئے ہیں سلوات پڑھے باوازِ بلند بسم اللہ تھوڑا سا سبق آپ کو بھی شجی سنا لوں جی بسم اللہ مولا امام زین العابدین نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کی خبرات تو نہیں گئے دو دعاوانے علیت پہلی نہیں ختم ہوئی آگلا کی طرح چیرے کھلنے چاہیے علیہ و علی اللہ والوں کے اے شیئی امام زین العابدین ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں اللہ رحمت نازل فرما اصحاب محمد پر جنہوں نے حق کا ساتھ دیا جنہوں نے میرے نبی کی خاطر مشکلیں برداشت کی جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا جنہوں نے ماں باپ بچے چھوڑے اور ہر جگہ پہ مشکل وقت میں نبوت کے ساتھ رہے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما ان پہ کرم نازل فرما اب پتہ چلا ہمارے امام جن کے لئے دعا کریں ہم کل بھی ان کے نوکر ہیں ہم آج بھی ان کے یہ ہے سید ساجدین کی دعا آخری دعا سلام دعا کیا ہے غدیر خمپر غدیر ایک نظام مسلسل ہے غدیر تستور نظام بشریت ہے غدیر تکمیل نبوت ہے غدیر ابتدائے دور امامت ہے غدیر کو سمجھیں غدیر میں سرکار نے کیا فرمایا تھا سوالاک صحابہ کے مجمع میں علی کا بازو بلند کر کے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا نہیں نہیں سارے بولے جس کا میں مولا اس کا علی مولا غمال ہے نبی نے بتایا کہ یاد رکھو میری سندگی میں یہ بولا ہے سرکار نے خطبہ دینے کے بعد ہاتھ دعا کے لئے بلند کی سرکار آ چکے اوے 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 کیسا وقت ہوگا سیدہ لمبیاء نے ہاتھ دعا کے لئے بلند کی علی ساتھ کھڑے ہیں فرما اللہ اس سے محبت کر جو میرے علی سے محبت کرے اوے اوے آباد رہے اے اللہ اس سے محبت کر جو میرے علی سے محبت کرے اس سے دشمنی کر جو میرے علی سے دشمنی کرے اس سے دوستی کر جو میرے علی سے دوستی رکھے اس سے بوگز کر جو میرے علی سے بوگز رکھے اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرے اس کو چھوڑ دے جو میرے علی کو چھوڑ دے یہاں پہ دعا ختم نہیں ہوئی سرکار فرماتے اللہ حق کو ادھر پھیر جدر میرا علی جائے آخر جملہ آخر جملہ آئے اللہ حق کو ادھر پھیر جدر میرا علی جائے ہم اس بندے کے پیچھے نہیں چلتے جو حق کے پیچھے چلے ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے جو حق کے پیچھے چلے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں حق جس کے پیچھے چلے